موسیقی گولت لب بات یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے تیسرے چرن کے لاغو ہونے کے سبے راجستان کے دس زلے گرین جون میں تھے جو سنکرمن بھڑھنے سے گھٹ کر دو رہ گئے ہیں اس کارن شرمی کو ایوہم انے پرواسیوں کے آواغبن کی پرککریہ کو ترک سنگت بنایا گیا راجستان میں لگ بگ اچھارہ لاکھ لوگ انتراجے آواغبن کے لیے ریجسٹر کر آ چکے ہیں جن میں سے گیارہ لاکھ لوگ پردیش میں آنے والے ہیں جو بھی ویکتی دوسرے راججے میں آئیں گے اسے چودہ دن کے لیے قوارنٹائن کی اے سویدھا کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے جلدبازی نہیں کریں پورونا سنکرمنٹ سے ادھکانش لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں راجستان میں اب تک کل 3589 پوزٹی مریجوں میں سے 2011 مریج ٹھیک ہو چکے ہیں پردیش میں کورونا سنکرمنٹ کے ستی دینٹر میں ہیں اور اب تک ڈیڑھ لاکھ سے ادھک سیمپل کی جاج کی جا چکی ہے جو بردیش میں سب سے ادھک ہے راجستان میں چکیسہ سویدھاؤں کے آدھار بوت دھانچے کو لگاتار بجبوت کیا جا رہا ہے پردیدین دس ہزار سے ادھک سیمپل ٹسٹ کرنے کی شبتہ وکسٹ کر لی گئی ہے اور پرہابت سنکھیا میں وینچلیٹر اور آئی سیو بیٹ بھی اپلپت ہے جن کے اب تک جرورت نہیں پڑی رو کرتے ہیں سیکر کی اور بوکھی منٹری اشو گہلوت کے نردیش انوسار پربھاری منٹریوں دوارہ زلہ کلیکٹر پولیس ادھکشک اور زلہ ستر کے ادھکاریوں کے ساتھ لوگ جاؤن کے تیسے چرن کے بعد کی رنڈیتی کی سبکشہ کی گئی شکشہ منٹری گووین سنگھ ڈوڈا سرہ کے دوارہ گنگا نگر ہنومان گیڑزلے کے پربھاری ہونے کی ناتے پرہتے گیارہ ویڈیو کانفرنسنگ کے جریے لوگ جاؤن کے تیسے چرن کے بعد کی رنڈیتی کی انٹرکت پیجل سہیت بندریگا میں ادھک سہدک شرمیکوب کے کاریوں کی سبکشہ کرتے ہوئے کہا کہ فلال زلے میں ایک بھی پوزیٹیو نہیں ہے سیما پر آئے پروازیوں کو لے کر سرکار چنتی تھے جتنے بھی لوگ ہیں تو پھاراک کوکس ہے کہ کوویڈ نیٹی اپٹ ہو رہے کون سٹ کے موبائل میں جتنے لوگ کے مانگ ہو نہیں سہا رہے تو فیملی کے ساتھ بیا ہے تو ایک ایک تیو آٹھا پریوازوں کا مکہ لے تو ساری نیٹی آٹھا ہو سکتا ہے پھاراک سیلتے یہ کہ ان لوگ کی کوویڈ نیٹی اپٹ ڈاؤنورڈ ہو جائے اور جیو فنسیب ہو جائے تو جلدی سے جلدی ہم ان کو جیوڑنا ہے اس کے علاوہ جو گرام کنسیب کا فور گروپ ہے ہم نے صرف 28-29 اپ رہے تھا 29 مارک کو یہ ہے گرام کنسیب کے کنٹرولوں کے آجز کا پیئے تھے اور تین جگہ سے ہمارے دائیسٹو رائیڈم سیمپلی ہمیں کرنی تھی کہاں کرنی تھی وہ سیرہ اوپر سی بتایا جائے تھا ان جگہ سے ہمارے دائیسٹو رائیڈم سیمپلی ہی ہو گئے آدھر بائیسٹو رائیڈ ایوریج موسیقی اس طرح سے ہم اگرسیو گیسٹنگ کریں گے اس کے لئے میں کھوڑا نکازہ نہیں کرنا چاہاں موسیقی آج گنگانگر اور ہنمانگر کے جلہ کلیکٹر اور تمام عادیداریوں کے ساتھ میں مانیہ مکہ منتری جی کے نیردیش کے اوپر پر بھار والی جلوں میں چرچہ کی ہے وہاں پر ہم کس طریقے سے سنکرمن کو روک پائیں اور آگے چل کر کے کیسے سامنی جنگ جیون ہو کیسے مزدوروں کو مزدوری ملے کیسے کار کھانے بھی کھلیں کیسے فیکٹریان بھی کھلیں کیسے جنگ جیون سامنی ہو اس کے اوپر چرچہ کی دی تو میں سمجھتا ہوں کافی اچھے سجاو آئے اور مجھے کسی ہے یہ بتاتے بھی کہ گنگانگر اور انمانگر میں ایک بھی پوزیٹیو نہیں ہے اور کافی اچھے طریقے سے اس لوگ ڈاؤن کو دیرے دیرے جو بہار سرکار اور راجے سرکار نے کھولنے کے نردیش دیئے ہیں ان کی پالنا کر رہے ہیں پانی کی بھی کوئی دکت والی کلت والی بات نہیں ہے نرے گا کا جو کام ہے وہ مزدوروں کو نائنٹی پائی پرسنٹ گرام پنچائتوں میں سویکرت ہے کام بھی چل رہا ہے پیمنٹ بھی سمیں پہ ہو رہا ہے پانچ پرسنٹ میں نہیں ہے ان کے نردیش دیئے گئے ہیں کہ آپ تدکال وہاں پر کام سویکرت کیجئے اور مزدور کو کوئی اگر کام چاہیے تو اس کو مزدوری ملنے چاہیے اس کو کام ملنا چاہیے اور ہمارے بیباو گلیریہ جی اور آلو گفچادی جو دونوں انہوں کے سیکریٹری ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنے سزاو دی ہیں ایک بات ہم نے رکھی ہے کہ جن لوگوں کو پہلے پاس جاری ہو چکے تھے اور بھار سرکار کے تین تاریخے سرکولر کے قارن سے جو پاسیج لے کر کے بورڈر پہ آ گئے تھے ان کو جو روک دیا گیا ہے اس سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں تو ہم لوگ بھی جہاں پور بات کریں گے اچھا دکاریوں سے بات کریں گے ان کو بھی کہا گیا ہے کلیکٹرز کو بھی کہ آپ آپ کے بورڈر پہ اس طرح کی کوئی سمجھ ہے تو وہ بتائیں جس سے ان لوگوں کو لا کر کے ان کو کورنٹائن کریں جس سے وہ لوگوں کو سنکرمیت نہیں کریں لیکن وہ روڑ پہ نہیں رہ کر کے گھروں میں آ کر کے کورنٹائن ہو جائیں ہم آئیسولیٹ کریں چاہے دوسری جگہ کہیں استان پہ کریں یہ بیوستہ ہم لوگ کریں گے اور سبجی منڈیوں میں زیادہ بھیڑ نہیں ہونے دیں کسانوں کو کوئی دکت نہیں ہو اس کو سامان لانے میں لے جانے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو مزدور کوئی بھوکھا نہیں سوئے یہ ساری چیزیں ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں سنتوز پرد کام ہمارے جلہ کلیکٹر ہنمان گرڈ اور گنگا نگر رک کرتے ہیں جوتپور کے اور زلے کے بلاڑا تحصل میں جھاگ گاؤں کے مدرسے میں شکروار رات دھواکے کے ساتھ بھونکائے قصہ دہ جانے کے بعد علاقے بے سنسنی فیل گئی مواقع پر پہنچی پولیس دوران نیڈکچن کیے جانے کے بعد ایف ایس ایل ٹیم کو بلا کر دھواکے والی جگہ کو سیل کر دیا گیا جبکہ دھواکے کے قارنوں کا بھی کھلا ساہر نہیں کیا جا سکا موسیقی موسیقی DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education come extracurriculum package that would help them be future ready DPWS provides world class sports facilities like half olympic sized swimming pool state of the art badminton and basketball courts, skating rink the school has GPRS fitted buses, the school has blended learning with smart class facilities in each classroom the music and instrumental classes have the latest technology children are taught guitar, congo tabla, harmonium and the list is endless the art and craft classes help the children develop imagination and dexterity the staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners we will see in the 21st century we will see in the 21st century we will see in the 21st century in the 21st century we will see in the 21st century in the 21st century in the 21st century in the 21st century we will see in the 21st century 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 here رکھ کرتے ہیں گڑپودلی کے اور تو راپٹی شتر کے انترگت نیجی شکشن سنستان کے تیسے لتیاک شرطنلال سینی کی نیتوک میں کرونا وارئیرز کے سمان کا کرم جاری رہا جس کے انترگت پولیس عدیق شکت نیش یادب سرون ایسے چو سبھا شیادب سے ہی کرونا وارئیرز کو پشک مبالا ورشا کر ڈپٹا پہنا کر ان کا سواکت سمان کیا گیا اس افسر پر پولیس عدیق شک دینیش یادب نیراشتی نیرماتا شکشک بندوں کا آبھار بیاک کرتے ہوئے سرکاری ایڈوائزری کا پالن وجرت بندوں کی سائتہ کی جانک اپیل کی مجھے ہندوستانیو بھارت ماتا کی جائے میں ہندوستان ایڈوینچر فاؤنڈیشن سے آج پسو پچو کی لئے پوری غاجستان پردیس میں چک ساری پرینڈیں لگائی جا رہے ہیں اور یہ موہیم ہندوستان ایڈوینچر فاؤنڈیشن روپین کما سینی کی جانی ہے اور بہت بہت دہلنے واد جس لوگ ڈاؤن میں اس قورانہ مہاماری کی بیچ میں پسو پچو کی لئے ہمیں پرینڈے کا آجن کر رہے ہیں اور مارک سوٹرن کا پروگرام ہمارے کر رہے ہیں جو شام کو بھی ہونا ہے اور اس موہیم میں بہت بہت دہنے واد دینا چاہیں گے پرماتما کا جو ہمارے ہندوستان ایڈوینچر فاؤنڈیشن سے دوارا یہ موہیم چلا جا رہی ہے اور سبھی جگہیں آج سبھی جلوں میں ہندوستان ایڈوینچر فاؤنڈیشن طرف سے پرینڈوں کا آئے دن کے جا رہا ہے دہنے واد جہیں جا مارک موسیقی